سندھ کے کسانوں کو 130 روپے فی من پر گنے کی فروغ پر مجبور کرنا ٹھیک بات نہیں ہے علی زہدی کی جانب سے یہ کہا گیا آصف زرداری اور شگر ملز مافیا کو سندھ کے کسانوں کے استحصال کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی تفصیلات حاصل کریں کہ کیپٹل ٹی وی گنمائد رفیق آزاد ہمارے ساتھ موجود ہے رفیق بتائی گا ٹیل فونک رابطہ ہوا مزید کی اپ ڈیٹس آپ کے پاس ہے جی تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان سے آج رابطہ کیا ہے علی زہدی جو کہ کراچی کی صدر ہیں انہوں نے جو ہے وہ گنے شگر کے کین کے جو کسان ہیں ان کے حوالے سے جتنی شگر ملے ہیں وہاں پر جو اصل پیسے دینے چاہیے تھے کسانوں کو فیکٹری شگر مل مالکان کی جانب سے وہ پیسے نہیں دیے جا رہے اس حوالے سے دو تین روز سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے مختلف اضلاع میں احتجاج بھی چل رہا ہے اور اس احتجاج کو عمران خان نے کہا ہے کہ اور مزید جو ہے وہ آگے بڑھائی تاکہ جو ہے وہ کسانوں کے معاملات کو سامنے لائے جا سکے کسانوں کے معاملات کو سامنے لائے جا سکے رفیق آزاد نمائدہ کیپٹر ٹی وی کراچی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا